کبوتر سارے رسول پاک جب ترکیوں نے کہا نا ان کو اتارو اس کی تعمیر کرنی ہے تو کہتے ہیں بڑے دن ان کو اڑایا بڑا کچھ کیا اڑتے نہیں تھے بے لاخر فیصلہ کیا دانا ڈالنا چھوڑ دو حاجیوں پر بندی لگ گئی مدینہ منورہ میں کوئی کبوتر کو دانا نہیں ڈالے گا کوئی پانی نہیں پلائے گا کہتے ہیں کبوتر مولانا زیاؤدین مدنی کہتے ہیں کبوتر جڑے رہے گمبت سے کہا بھوکے مر جائیں گے چھوڑ کے نہیں جائیں گے بھوکے مر جائیں گے شوہ کے نہیں جائیں گے فرماتے ہیں مصر کے ایک علاموں کو بلایا شیعر تھے انہوں نے کہا آپ منت کرے ان کی انہوں نے پہلے گمبت پہ کھڑے ہو کے درود پڑا پھر کہنے لگے سنے ہم نے انہیں جانتے تو تو جانتا ہے نا یاس اللہ آپ انہیں کہیں کچھ دیر کے لیے جائیں تعمیر کرنی ہے کہتے ہیں وہ دعا کر کے فارغ ہوئے تو کبوتر خود بخود اڑے خود بخود کبوتر اڑے ورنہ مدینہ منورہ کی جدائی انہوں نے بھی برداشت خود بخود اڑے خود بخود وہاں سے اٹھے اور کہتے ہیں سارا دن کام ہوتا تھا کبوتر دور رہتے تھے